جی اسلام علیکم آزربائیجان باکو میں آج پہلا دن تھا تو سب کا یہ تھا کہ ہم پاکستانی فوڈ کھائیں یہ لہوری ڈابا ٹھیک ہے لہوری ڈابا یہ دیکھیں انسان دنیا کے جس بھی حصے میں تلاش ہے جی 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 وہ اپنا فوڈ کے علاوہ سب سے پہلے وہ اپنا جھڈا تلاش کرتا ہے جنڈے لگے ہونا تو وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ایک کنٹری کا جھڈا کہاں میں موجود ہے اسی طرح کیونکہ ہم باکو میں موجود ہیں ہمیں یہاں پہ لہوری ڈابا نظر آیا تو لہوری ڈابا دیکھتے ہی ہمیں اپنا ملک جات آیا کہ لہور کے کھانے ہیں ایسی بڑے ٹیسٹری ہیں اور خاص اور میں حکیم صاحب کی کمپنی ہو اور پر لہوری منڈا ساتھ ہو مدے کیا ہے کہ مال ہے آپ نے حکیم صاحب یہاں کا جو خوبصور موسم ہے وہ ہن جوائے کر رہے ہیں بہت زبردستی موسم ہے کیونکہ یہ وہ موسم ہے جو the most ideal جو غیردر ہے باکو میں آنے کے لئے وہ سپٹیمبر اور اکتوبر اکس پر یہ آٹم کیا ہے جو اس میں گرمیاں جاری ہوتی ہیں سردیار بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے دن میں جا رہی ہوتی ہے اور صدیہ آ رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ موسم بھی صاف ہے کہ یہ شہر کتنا صاف ہے اچھا حکیم صاحب ایک بات نوٹ کریں پاکستان رہا بھی سردی ہوتی ہے جی جی لیکن ہم اس طرح سے اس سردی کو انجوائے نہیں کر پاتے کیونکہ اس کی جو ہوا ہے اس میں صافیت بہت زیادہ ہے سر موسم صاف ہے نا موسم صاف ہے گردہ لود محول نہیں ہے جیسے آج ہمارے لہور صبح فلیٹ آئی ہے کیا حال جا رہا تھا اور اب بھی ایک اور بات نوٹ کی ہوگی آپ نے کہ آپ کو یہاں پہ ایک عجیب طرح کی اتمنانیت نظر آتی ہے اور ایک سکون نظر آتا ہے سکون وہ درشوالہ ایریا نہیں ہے واقعی جو رشیاں نے جو دبانے میں سپر پاور تھا یہ اسی کا پار تھا نا اسی کا پار واقعی ایک رشیاں سپر پاور کی ایک جرم نظر آتی ہے یہاں پہا بتائیے میں آپ کو یہ پہلے تعریف کر دوں میعا قاسم صاحب ہیں اور یہ ٹورٹ جو سارا ہے وہ انہیں ارنجز کیا ہے ٹریول بار کی طرف سے ٹریول بار کی طرف سے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنی بھی کنٹریز سورت جو گمیں بچارے لوریٹا بے والے کی بھی مشہوری ہو جے لاکھوں لوگ دیکھیں گے شیئر کریں گے جی بولے بولے جتنی بھی کنٹریز میں آج سکر ٹریول کی ہیں ان میں جو باکو ہے اس کا فلیور اس کا ٹیسٹ اس کا ایڈموسفیر بہت ڈیفرنٹ ہے لیکن اب بتا بھی دینا کہ کون کو ان سے ٹریول کی ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بات اندازہ ہو جائے کہ آپ کس کو کمپیر کر کے باکو کا تعریف کر رہے ہیں آپ ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ میں نے بتا ہی تو بہت لمڈی ویڈیو ہے ہیڈیو ختم ہو جائے میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ایجیپٹ جتنی عرب کنٹریز ہیں جتنی ہی سائٹس کی گلف کی کنٹریز ہیں ان کا باکو سے کوئی مقابلہ نہیں باکو اپنے اندر ایک بہت ہی ڈیفرنٹ کنٹری مجھے ایک ڈیفرنٹ سٹی ہے ایزروائی جان جو ایک کیپٹل مجھے بہت اچھی اچھی ہے یہ ہائیلی رکمنڈٹ کنٹری ہے اور کسی نے پوچھا تھا کہ سفر چلے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے یا مندل امپورٹنٹ ہے یہ دو ورزن چلتے رہے ہیں تو کسی نے کہا ذلکی میں سفر امپورٹنٹ ہے کسی نے کہا مندل امپورٹنٹ ہے لیکن آپ کو ملنے کے بعد ایک نیا ورزن مارکٹ میں آیا مجھے؟ اور وہ ورزن یہ ہے کہ نہ سفر امپورٹنٹ ہے اور نہ مندل امپورٹنٹ ہے کمپنی امپورٹنٹ ہے اچھا یار یہ کمال ہے ظاہر ہے جو سفر میں مارسہ شریک ہو تو وہ اگر اس کے ساتھ آپ کی لگینا تو سفر کسی کام کا نہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں میں امینے سے ایک بندے کے ساتھ گیا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ انہوں نے چھپڑی بھائی جان دے انہوں نے پتہ ہی نہیں سی امینے سے اور انہوں نے بات کی دبائی کی یا میڈل اسٹ کی دبائی ہو پورا میڈل اسٹ جو ہے نا وہ ایک کنکریٹ کا ایک طوفان ہے ادھر لیکن آپ کو ادھر ہسٹری ملے گی سو سو دو دو سو سال پرانے بلڈنٹ جو شاید آپ کو پورے میڈل اسٹ میڈی ہیں آئی اب سرکاتے ہیں ویڈیو لائک کی شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی